تیفی بٹ کا بہنوی جعبید بٹ ایک فائرنگ میں مارا گیا ہے اس کو ٹارگٹ کیلنگ میں مار دیا گیا ہے وہ ایک بہت بڑے سپورٹ سسٹم کا حصہ تھا جو کہ تیفی بٹ کے اوورال پورے ایکلوجیکل سسٹم کو سٹیبلائز کرتا تھا اس وجہ سے شاید جعبید بٹ کو الیمنیٹ کر دیا گیا شوٹرز 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 یہ نام لاہور میں پچھلے دو چار ماہ میں گونج رہا ہے جتنا اہم بندہ ہے جس کو آپ اڑانا چاہتے ہیں اس کے حساب سے شوٹر آپ سے پیسے لیتا ہے ویل سی پوڈکاسٹ پر ڈاکٹر ناصر بے کے ساتھ آپ ہی خدمت میں حاضر ہیں السلام علیکم معاملہ کچھ اس طرح ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا لگتا کچھ یوں ہے کہ جیسے لاہور ایک نئی گینگ وار کی لپیٹ میں آنے والا ہے ایک قتل کی خبر ابھی اس کو بیٹے ہوئے کچھ دن نہیں گزرتے کہ ایک اور نیا قتل اس کی بازگشت شہر میں سنائی دینے لگتی ہے ابھی خبریں کچھ یوں آئی ہیں کہ جعوید بٹ جو کہ بہنوئی ہیں تیفی بٹ کے ان کو قتل کر دیا گیا ہے اس کے دو تین ایسے ایسپیکٹس ہیں جو ذرا چوکا دینے والے ہیں پہلا ایسپیکٹ یہ ہے کہ یہ قتل جب ہوا تو اس وقت جعوید بٹ اپنی اہلیا اور اپنی بیٹی کے ساتھ اپنے پوتے یا نواز سے گسگون سے لینے جا رہے تھے یہ واقعہ پیش آتا ہے ایف سی کالیج کے پول کے پاس اور دو موٹر سائیکل سوار آتے ہیں دونوں پر دو موٹر سائیکل ہیں جن پر کے دو دو سوار ہیں یعنی کہ ٹوٹل چار لوگ ہوتے ہیں اور وہ جعوید بٹ پر فائرنگ کرتے ہیں جو کہ گولیاں جعوید بٹ کو بھی لگتی ہیں اور ان کی اہلیا کو بھی لگتی ہیں جعوید بٹ جامبر نہیں ہو پاتے جبکہ ان کی جو اہلیاں ہیں جو ٹی فی بٹ کی ہمشیرہ ہیں وہ ایک کرٹیکل سٹیٹ میں ہیں کہانی کیا ہے کیا نہیں ہے ذرا تھوڑا سا اب پیچھے سے لے کے آتے ہیں کہ کہانی یہ کیا ہے جعوید بٹ کون ہے اور اس سارے معاملے سے گینگ وارسز کا کیا تعلق ہے جیسا کہ ہم آپ کو بارہاں بتا چکے ہیں کہ تیپو ٹرکا والا اس کے والے بلہ ٹرکا والا اور اس کے بعد اس کا بیٹا بالاج یہ چار لوگ ٹرکا والا فیملی کے قتل ہو چکے ہیں جن میں سے تین یعنی کہ بلہ ٹیپو اور امیر بالاج یہ تین قتل جو ہیں یہ تیفی بٹ اور گوگی بٹ ان کے نام چڑھائے جاتے ہیں اب تین نسلوں سے جاری اس لڑائی اس قتل و غارت کی ایک نئی سرج ہے جو کہ اگڑم سے اٹھی ہے اور یہ شروع ہوتی ہے دوزار چوبیس میں جب تیپو ٹرکا والا کے قتل کا کیس کی پیروی کرنے والا میر بالاج اس کو ایک شادی کی تقریب میں گولی مار کر ہلاک کر دیا جاتا ہے جو شخص اسے ہلاک کرتا ہے اسے بھی موقع پر ہی گولی مار کر ہلاک کر دیا جاتا ہے بھگدار مچ جاتی ہے شور مچ جاتا ہے پورا لاہور شہر ہائی الیٹ ہو جاتا ہے پولیس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں دیارون دیر ٹوز بھاگتے ہیں کڑیاں ملاتے ہیں کڑی سے کڑی ملتی ہے ملتی ہے ملتی ہے آخر کار پتا یہ چلتا ہے کہ تیفی بٹر گوگی بڑ تو بھاگ گئے ہیں لیکن پولیس سکون سے نہیں بیٹھتی ایک باورچی ملتا ہے جو شاید روپوش ہو کر کہیں بلوچستان جا چکا ہے اور پتا یہ چلتا ہے کہ وہ جانتا تھا کہ کون لوگ تھے جو اس میں ملوست ہیں وہ باورچی اس کو مختلف تصویریں دی جاتی ہیں کہ شناخت کر سکے کہ کوئی بندہ ایسا تھا گھر کا بھیدی جس نے کے لنکا ڈھائی سب کی تصاویر دے دی جاتی ہیں امیر مصب جو کہ بھائی ہے امیر بالاج کا اور اس کیس کی پیروی کر رہا ہے وہ خود بھی law پڑھا ہوا ہے پڑھا لکھا بچہ ہے قانون کو جانتا ہے وہ اپنے تمام خاندان کی دوستوں کی تصویریں بھیجتا ہے دیکھتا ہے لیکن نہیں کہتا ہے باورچی کہتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو اس اس کے قتل کی اس واردات کو پلان کرنے میں ملوث ہو کہتا ہے کوئی اور ہے پولیس پوچھتی ہے کوئی اور ہے تو پتا چلتا ہے مصب یہ کہتا ہے کہ ہاں ایک دوست ہے ہمارا جو بھائیوں جیسا ہے اس کا وہ کہتا ہے نہیں تصویر دیں تصویر دیں تو کہتا ہے یہی آدمی ہے اور وہ نکلتا ہے احسن شاہ احسن شاہ اس وقت مدینہ منورہ میں موجود تھا جب امیر بالاج کا قتل ہوا واپس آ کر وہ ایک اپنا ڈراما رچا لیتا ہے کبھی ٹانگ پر پلستر چڑھا لیتا ہے جا کے روتا ہے چیخیں مارتا ہے لیکن بہرحال پولیس اس کو پکڑ لیتی ہے وہ جیل چلا جاتا ہے چھے مہینے قید میں رہتا ہے اس کا کیس ساتھ ساتھ چل رہا ہے یک دم ایک خبر آتی ہے کہ احسن شاہ کو پولیس مقابلے میں گولی لگ گئی ہے اور وہ مر گیا ہے احسن شاہ کی موت ایک دفعہ پھر لاہور شہر کو ہلا دیتی ہے اس میں پھر تذکرہ ہوتا ہے شوٹرز کا پھر تذکرہ ہوتا ہے کرائے کے قاتلوں کا پھر تذکرہ ہوتا ہے امیر بالاج کا ٹرکا مالا فیملی کا تیفی بٹ کا گوگی بٹ کا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ابھی وہ خبر لاہور کے شہری ابھی پروسیس کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک نئی خبر آ جاتی ہے کہ احسن شاہ کی کچھ ویڈیوز اور آڈیوز لیک ہو جاتی ہے جس میں سے کہ ایک آڈیو ہوتی ہے احسن شاہ اور اس کی بیگم کے اہلیہ کے درمیان جس میں کہ وہ یہ بات چیت کر رہا ہوتا ہے کہ وہ ایک پولیس افسر کو مروا دے گا اور اس کے بعد یہاں سے اس کو رہائی ملے گی اس نے ایک پورا گینگ بنا لیا ہے اس کے پاس گروپ ہے جیل کے اندر بھی ایک ٹیم اس نے باہر بنائی ہوئی ہے اور ہر پلاننگ اس نے کر لی ہوئی ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے اس پولیس افسر سے بدلہ لے جس نے کہ اسے بکڑا تھا اس کے بعد ایک اور ٹویسٹ آتا ہے جب یہ پتا چلتا ہے کہ احسن شاہ کے مرنے کے بعد جب یہ ویڈیو آڈیو لیک ہوئی ہے اس آڈیو کی لیک کے بعد اس کی اہلیہ کے خلاف بھی ایک پرچہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ایک اور ٹویسٹ ہی آتا ہے کہ احسن شاہ کی والدہ آکے یہ کہتی ہے کہ میری تو بہو گھر سے سونا اور نگتی لے کر فرار ہو گئی ہے اور آسن شاہ کی جو اہلیہ ہیں وہ بھی اور اس کا سسر دونوں غائب ہیں اور پتا نہیں کہاں چلے گئے ہیں ابھی یہ خبر ہم پروسیسی کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک اور خبر آ جاتی ہے کہ تیفی بٹ کا بہنوی جابید بٹ ایک فائرنگ میں مارا گیا ہے اس کو ٹارگٹ کلنگ میں مار دیا گیا ہے دو پوائنٹس جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا اب آپ کو واپس فہی لاتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ جاوید بٹ کون ہے جاوید بٹ بدماش نہیں ہے جاوید بٹ کا اس قسم کے کسی معاملے سے کوئی تعلق نہیں تھا لیکن وہ تیفی بٹ کے تمام معاملات اس کا تمام بزنس پاکستان میں ہینڈل کرتا تھا چاہے وہ اکبری منٹی ہو یا باقی جگہیں ہو وہاں پر یہ سارے کے سارے معاملات یہ ان کے بھائیوں کے ساتھ ہینڈل کرتا تھا اور ان لوگوں کا اس کے بھائیوں کا یا اس بہنوی کا تیفی بٹ کے باقی کے معاملات سے جو ڈیرہ داری بغیرہ ہے بدماشی ہے اس میں کوئی اس کا ہاتھ نہیں تھا لیکن تیفی بٹ کے اوپر جو بہت سے مقدمات ہیں قتل کے ان سب کی پیروی کرنے میں جاوید بٹ جو ساری چیزیں ارنج کرتا تھا وکیل لانا ہے پیشیوں پہ جانا ہے کوئی ثبوت پیش کرنے ہیں جو بھی معاملات کرنے ہیں تو وہ جاوید بٹ کیا کرتا تھا تو بے شک جاوید بٹ تیفی بٹ کے اس قسم کے معاملات دیرہ داری اور باقی معاملات میں شامل نہیں تھا لیکن وہ ایک بہت بڑے سپورٹ سسٹم کا حصہ تھا جو کہ تیفی بٹ کے اوورال پورے ایکلوجیکل سسٹم کو سٹیبلائز کرتا تھا اس وجہ سے شاید جاوید بٹ کو الیمنیٹ کر دیا گیا اس میں سے جو میں دو پوائنٹس آپ کو کہہ رہا تھا بہت دیر سے پہلا پوائنٹ کیا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آج تک دیرہ داری والے لوگ بدماشی والے لوگ کبھی بھی خواتین پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے لیکن اس دفعہ کچھ معاملہ ایسا ہوا ہے کہ گولیاں صرف جاوید بٹ کو نہیں لگی بلکہ اس کی اہلیاں کو بھی لگی ہے اور پیچھے اس کی بیٹی بھی بیٹھی ہوئی تھی تو یہ ایک بہت عجیب سی حرکت ہے جو ہوئی ہے کہ فیملی بیچ میں انوالف ہو گئی ہے یہ بہت خطرناک ایسپیکٹ ہے اور بڑا خوفناک ایسپیکٹ ہے اور دوسری بات شوٹرز 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 یہ نام لاہور میں پچھلے دو چار ماہ میں گوج رہا ہے یہ شوٹرز کون ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں یہ کتنے میں ملتے ہیں مختلف جو واقعات ہوئے ہیں پچھلے چار پانچ ماہ میں اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ پچاس لاکھ سے لے کے کرونوں تک جتنا اہم بندہ ہے جس کو آپ اڑانا چاہتے ہیں اس کے حساب سے شوٹر آپ سے پیسے لیتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ شوٹر کو تو یہ علم نہیں ہے وہ تو اپنا کام کرنے کے لیے گیا ہے اور وہ گولیاں مار رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر فیملی کا کوئی ممبر بیٹھا ہے تو اس کو بھی گولی لگ سکتی ہے یہ شوٹر صفاق ہے ان کا اس دیرہ داری نظام سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ایک بہت خطرناک ڈیولپمنٹ ہے جو لاہور شہر میں ہو رہی ہے کل کو یہاں پر کوئی بھی سیف نہیں ہوگا میری پولیس سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ جو شوٹرز کلچر ہے یہ لاہور میں پنپنے نہ دیا جائے دوسرا میں نے جو پہلے آپ کو بات بتائی ہے کہ جو فیملیز ہیں ان کو کسی بھی طریقے سے فیملیز اور بچوں کو اس قسم کی ڈیرہ داری بدماشی دشمنی میں شامل مت کیجئے ایک اور چیز جو بہت زیادہ خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ اس قتل کے بعد لگ یہ رائے کہ لاہور جیسے ایک نئی بدماشی کی لہر ایک نئی گینگ وار کی لپیٹ میں آنے والا ہے میں اللہ سبحانہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ لاہور کسی بھی قسم کی گینگ وار کی لپیٹ میں آئے لیکن معاملات اس طرف کو جاتے دکھائی دے رہے ہیں یہ چیز درست نہیں ہے میں پولیس سے یہ ریکویسٹ کروں گا میں ایون ان لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا جو یہ دیرہ داریوں میں ملوث ہیں رکھتے ہیں دیرہ داریاں ان سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ ان دونوں چیزوں سے خود کو دور رکھئے شوٹر سے بھی گینگ وار سے بھی اور کسی بھی قسم کی ایسی ایکٹیویٹی سے جس سے کہ گھروں کی فیملیز یا بچے انوالو ہو سکیں بعض لوگ اس میں یہ بھی خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ شاید اس میں نہ پولیس انوالوڈ ہو نہ ٹرکا والا فیملی انوالوڈ ہو اور نہ بڑ برادران کی فیملی انوالوڈ ہو لوگ یہ بھی خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اس کے اندر ایم ممکن ہے کہ کچھ ایسے اناثر ہیں جو اپنے سکور سیٹل کرنے کے لیے اس وقت کا انتخاب کر رہے ہیں ایک کیوس ہے اگریزی میں کہا جاتا ہے کہ کیوس میں بھی ایک اپرچنیٹی ہوتی ہے اور شاید ایسے اپرچنیسٹک لوگ ہیں جو اس کیوس کا اس بیچینی کا یہ جو ایک عجیب کیونکہ یہ کشمیری فیملیز ہیں اور کشمیری فیملیز کا ایک بہت بڑا ہولڈ تھا چاہے کاروبار ہو چاہے دیرہ داری ہو چاہے سیاست ہو اور کہا جاتا کشمیریوں کی نانی ایک ہوتی ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تو یہ جو ایک پوری کشمیری ایک ایک فیملی ہے آپ سمجھ لیں کہ لاہور کے اندر ایک بہت بڑی برادری ہے کشمیری اس کو بھی بہت بڑا دھچکہ پہنچا ہے اور ایون بیا نواز شریف یہ سب لوگ یہ بھی اسی فیملی کا حصہ ہیں اور اس سے ان کو بھی ایک جولٹ ملے گا میری وزیراعلا پنجاب میری بنواز صاحبہ سے بھی یہ درخواست ہے کہ اس معاملے کو لائٹ لی نہ لیا جائے آپ کائنڈلی سپیشل ٹاسک فور سپیشل ٹیم اس کے لیے تشکیل دیں اور اس چیز کی حد تو کوشش کریں کہ یہ ساری سچویشن جو ایک گینگ وار کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اس کو یہی پر انٹروین کر روک آ جائے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو شوٹرز کلچر لاہور کے اندر متعرف ہو رہا ہے اس کا فوری طور پر صدیباب کیا جائے کیونکہ یہ دھیرے دھیرے باقی لوگوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دے گا اگر اس کا صدیباب آج نہ کیا گیا تو یہ آنے والے وقتوں میں لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہو جائے گا امید ہے کہ میری اس ترخواست پر وزیرہ پنجاب بھی اور پنجاب پولیس کے آئی افیشلز بھی اس کو سنیں گے اور اس کے اوپر کوئی ایکشن لیں گے بس یہ اپنیٹ تھی سوچا آپ لوگ کو بتا دوں میرے کچھ کنسرنز تھے وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھے گا